بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نیا جپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں سین ایس فارمکولوجی کا ٹوپک ہے ہمارا انٹی ڈپریسنٹ انٹی ڈپریسنٹ پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریسیو ڈیسورڈر ہوتے کیا ہیں میجر ڈپریسیو ڈیسورڈر اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انڈو جینیس ڈپریسن ہے اس میں ڈپریسن آف موڈ تو ہوتا ہے لیکن اور کوئی سیچویشنل یا پھر میڈیکل کاؤز اس کی سامنے نہیں آتی تو اس کو ہم کہتے ہیں میجر ڈپریسیو ڈیسورڈر اس پہ ہم انٹی ڈپریسنٹ یوز کرتے ہیں یہ ایک بیسک سی کلاسیفکیشن ہے جس میں مونو مائن اکسیڈیز انیبیٹرز آ جاتے ہیں ٹرائی سیکلی انٹی ڈپریسنٹز آ جاتے ہیں ہیٹرو سیکلی انٹی ڈپریسنٹز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے سروٹرنین انٹی ڈپریسنٹز آ جاتے ہیں سروٹرنین کے انٹی ڈپریسنٹز آ جاتے ہیں اور ایس ایس آر آئیس بھی آ جاتے ہیں یہ کلاسیفکیشن بیسک لیتنی ایپورٹنڈ نہیں ہے سارے ڈرگز ہم نے سنگل سنگل کر کے ڈسکس کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امائن ہائیپوتیسیوز موڈ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو میجر ڈپریسنٹ ڈیس آرڈرز ہیں یہ جو سی این ایس میں نون اپنیفرین کی اور سروٹرنین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے سامنے آتے ہیں یعنی ہمارا جو بیسک ٹارگٹ ہونے والا ڈپریسنٹ کی ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نون اپنیفرین اور سروٹرنین کا جو ڈیول ہے سائنیپسس میں اس کو ہم نے انکلیز کرنے ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے دوسری بات آپ دیکھیں کہ ہم نے جو انٹی ڈپریسنٹ جو ڈرکس بننے ہیں ان کا جو ایکیوٹ میکنیزم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے نون اپنیفرین کو انکلیز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سروٹرنین کو بھی انکلیز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ انٹی ڈپریسنٹ کا جو ایفیکٹ ہے وہ کافی ویکس بعد آتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایسے نہیں آگیا کہ آپ نے ڈرک لیوز آتے اس کا ایفیکٹ آگیا اس کا ایفیکٹ سیفرل ویکس بعد آتا ہے تو یہ ایک نیچے ٹیبل بنایا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ نیرو ٹرانس میٹر ایمبیننس انڈیفرنٹ مینٹل ڈیسیز یعنی ایک بیسیک سی این ایس کا اوور بیو دینے کے لیے کہ ایلزائیمنٹ ڈیسیز میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر مین اٹ نیوکلیس ہے آپ کا مین اٹ نیوکلیس پڑھا ہوگا آپ نے ایسی این ایس میں اس کے اندر ایسیٹائیل کلین کا جو لیول ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پارکنسن ڈیسیز میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر ڈوپامین کا لیول ڈیکریز ہوتا ہے اور ایسیٹائیل کلین کا لیول انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سائیکوسیز میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر ڈوپامین بھی انکریز ہوگی اور سیروٹنین بھی انکریز ہوگی لیکن ڈپریشن اس کے بالکل اُلٹ ہے اس کے اندر ڈوپامنٹ ڈکریز ہوگی اور سیروٹنین بھی ڈکریز ہوگی تو یہ ایک نیورا ٹرانسمنٹر کا ایمبینس ہے جو آپ کی جو بیسک ڈیسیز ہیں سی این ایس کی اس کے اندر سامنے آتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسی کو فالو کرتے ہم اس کا ٹریٹمنٹ بھی پڑھیں گے